بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 نیوز ایچ ٹی کے ساتھ میں ہوں سہرحان آئیے حبروں کا آغاز کرتے ہیں حبر شامل کرتے ہیں میکلوڈ گنج سارو ہندان اور بریقہ ہندان کے درمیان زمین کا تنازع بریقہ افراد کی سارو ہندان کو پریشر رائز کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں پر فائرنگ کر کے ہتون قتل جبکہ متعدد افراد کو زخمی کر کے سارو ہندان کے ایکس شیئرمین میاں مقبول سارو سمیت ناور مقلا کے حلاف ایف آئی آر دے ڈالی چھوٹی ایف آئی آر کے حلاف پنجاب بار کونسل اور دیگر تحصیل بار ایسوسییشن نے مقلا سے اظہار جگچہتی کے لیے ہرطال کا اعلان کر دیا میلسی شہریوں نے بیٹری چور کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور خمبے کے ساتھ بان دیا تھا شہریوں نے خمبے کے ساتھ بان کر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرڈ کر دی تھی تشدد کا نشانہ بنانے والے افراد کے حلاف پی پی سی کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درش کر لیا گیا ہے ڈی پی او محمد زفر بزدار کی ہدایت پر تشدد کرنے والے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ بکیا کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیے جا رہے ہیں چوری کرنے والے ملزم کے حلاف مقدمہ درش کر کے بن حوالات کر دیا گیا اس موقع پر ڈی پی او محمد زفر بزدار نے کہا ہے کسی نے کوئی جنب کیا ہے تو اس کے لیے قانون اور عدالتیں موجود ہیں سیچا وطنی ڈاکھانا بزار میں ایزی لوڈ شاب سے دو ڈاکو وان ٹو فائف پر جدید اصلہ سے لیس آئے اور دکان سے چالیس لاکھ روپے نکسی لوٹ کر فرار ہو گئے سی سی ٹی وی پرٹیج میں ڈکیٹی کی مکمل واردار دیکھی جا سکتی ہے حواجہ آئرن سٹور کے مالک کے مطابق مطلب دکانوں سے بجری بلز کی رقم سمیت دکان میں موجود گیش چالیس لاکھ روپے سے زائد موجود تھا ڈاکو نے دکان پر موجود گھاکوں سے بھی نکتی لوٹی واردار کے بعد ڈاکو ایکسچینج روڈ کی طرف فرار ہو گئے جن کا پیچھا بھی کیا گیا ڈاکو وان ٹو فائف پر ہونے کے بعد سانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے چیچا وطنی شہر میں یہ اس سال کی سب سے بڑی واردار ہے سٹی ٹریفک پولیس پشاور نے گاڑیوں کی چھتوں پر طلبہ کو بٹھانے پر ایک سو تیرہ ڈرائیوروں کے حلاف کروائی کی ہے تفصیلات کے مطابق چیف ٹریفک آفیسر عباس مجید ہان مروت کی ہدایت پر سٹی ٹریفک پولیس پشاور کی ایڈوکیشن ٹیم کی جانب سے شہر کے مطلب سیکٹرس میں گاڑیوں کی چھتوں پر طلبہ کو بٹھانے کی پیداشت میں ڈرائیوران پر مجرمانے کی آئیت کیے صوبائی دار الحکومت پشاور میں زلی انتظامیہ نے پشاور کے مختلف علاقوں میں کروائی کرتے ہوئے گناہ فروشی سرکاری نرحنامے کی ادم مجودگی کام وزن روٹی اور صفائی ناکس صورتحال پر اٹھامن دکانداروں کو گرفتار کا لیا اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر پشاور شفی اللہ حان کی ہدایت پر انتظامی افسران نے دونے شہر بزاروں چار صدا روڈ جیٹی روڈ اور دیگر علاقوں میں بزاروں کا معاینہ کیا کروائیوں کے دوران گناہ فروشی سرکاری نرحنامے کی ادم مجودگی کام وزن روٹی اور صفائی ناکس صورتحال پر مختلف علاقوں سے مجموعی طور پر اٹھامن دکانداروں کو گرفتار کا لیا گیا ان گرفتار دکانداروں میں سبزی اور پھل فروش نان بائی شیر فروش جنرل سٹور ملکان اور دیکھر شامل ہیں ان گرفتار دکانداروں کے حلاف قانونی کروائی عمل میں لائی جائے گی سینئر ممبر بورڈ آف ریوینیو پنجاب زاہد اختر زمان نے کمیشنر ڈیرہ غازی ہان دویزن لیاقت علی چٹھا ڈی سی ڈی جی ہان محمد انور بریار کے ہمرا سخی سرور کا تحصیلی دورہ کیا سخی سرور آمد پر مواززین علاقہ شہریوں نے سینئر ممبر بورڈ آف ریوینیو پنجاب زاہد اختر زمان کمیشنر لیاقت علی چٹھا ڈی سی محمد انور کا پرتفاق استقبال کیا ایس ایم بی آر زاہد اختر زمان نے کروڑوں روپے کی لاغت سے مکمل ہونے والی نئی سیول ہسپتال سخی سرور کا دورہ کیا وارز ڈسپنسری روم سمیت چیزوں کا معاینہ کیا اور مریضوں سے ملاقات کرتے ہوئے سہولیات کے بارے میں استفسار کیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید جانے کے لیے ہماری ویب سائٹ 26 نیوز ایچ ڈی فیس بوک یوٹیوب اور ٹویٹر پر وزٹ کریں